السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قفاو سلام علی عبادہ اللہی نستفع اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک اہم موضوع لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں ٹک ٹاک بند ہو گیا بھارت سرکار نے ابھی میں دو ہزار بیس کی بات کر رہا ہوں جون میں لگ بگ ففٹی نائن ایپ کو بند کر دیا ہے چائنہ کا ایپ ہے بند ہو گیا ہم بھارت سرکار کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس کو بند کر دیا بہت سارے لوگوں کی زندگی برباد ہو رہی تھی رات رات بھر لگے ہوئے تھے کچھ لوگوں نے خودکشی بھی کر لی اب جب سرکار کا آدیش آ گیا تو سب لوگ ماننے کو تیار ہیں علماء چیخ چیخ کے چلہ چلہ کے کہہ رہے تھے مولوی لوگ بول رہے تھے قرآن کے آئے سنا رہے تھے حدیث سنا رہے تھے لیکن لوگ ماننے کو تیار نہیں میں نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں مسلم نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں سرکار کا آدیش آیا بات سمجھ میں آگئی اس لئے پتہ یہ چلا کہ اسلام کے اندر جو ہاتھ کاٹنے کا ہے تو لوگ بولتے ہیں بہت سخت ہے ہاتھ کاٹ رہے ہیں چوری کرنے والوں کا ارے بھائی کبھی کبھی سختی کی بھی ضرورت پڑتی ہے میٹھے انداز میں سمجھایا تو بات سمجھ میں نہیں آئی پولیس کے ڈنڈے سے پوری طریقے سے بات سمجھ میں آگئی چلیے خیر برائی کو چھوڑ دیے ہم لوگوں کے بھی شکر گزارے ہیں الحمدلللہ نوجوانوں کے بھی الحمدلللہ کہ وہ برائی کو چھوڑ دیے ہیں ٹک ٹاک کو چھوڑ دیے ہیں توبہ کر لیے آئیے اگر گناہوں سے توبہ کر لیے تو گویا کہ گناہ ہوا ہی نہیں ایک حدیث ہے سنوڑ ابن مارد کتاب الزہد حدیث نمبر فور ٹو فائب زیرو حسن نبایت گناہوں سے توبہ کرنے والا تو ایسا گویا کہ اسے گناہ ہوا ہی نہیں تو ہم نوجوانوں سے کہتے ہیں گھبرانے کوئی ضرورت نہیں ہے قرآن مجید کا ایک ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اس کو سنتے رہیے برا فائدہ ہے دنیا میں بھی فائدہ ہے آخرت میں بھی فائدہ ہے اور ویسے بھی شیطان تو چال چلتے رہا تھا کچھ نہ کچھ وہ نکال کے لے ہی آئے گا تو ہم سرکار کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس پر پابندی لگائی ہے لوگوں کو سمجھ مانی چاہیے ہم سرکار سے آگرہ کرتے کہ اور بھی جو چیزیں لوگوں کو برباد کرنے والی اس پر بینڈ لگائے جیسا کہ شراب ہے اس پر بینڈ لگا دے جھوہ کھلنا اس پر بینڈ لگا دے تاکہ سوسائیٹی کا فائدہ ہو مزرین اکرام پک ٹوگ ابھی ڈگ ڈاؤگ ہو گیا ہے تو گھبرا رہے ہیں چلیے آپ کی صحت کا فائدہ ہے ہماری صحت کا فائدہ ہے لوگوں کی صحت کا فائدہ ہے اور اپنے فائدے کے لئے وقت تو بچے گا وقت سب سے بڑی دولت ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ